جنوبی منجاب بھر کے کئی شہروں میں رمضان بزار سجگے بہاری میں چار بہاول اگر میں نو جبکہ ملسی بورے والا اور گگو میں ایک ایک رمضان بزار قائم رمضان بزاروں اور عام مارکٹ میں باعث کنٹرول پرائس مجسٹریٹ تائنات انتظامات کی نگرانی کے لیے افسران کے دورے جاری ادھر بہاول پور میں رمضان بزاروں کا تاحال انعقاد نہ ہو سکا شہریوں کا اشیاء خور و نوش کی خریداری کے لیے عام مارکٹوں کا روح رمضان المبارک کی آمد سے قبل بہاور پور میں اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں اضافے سے شہری مایوس بڑتی میں انگائے کے بارس اشیاء عوام کی قوت خرید سے باہر رمضان کے مہینے میں بھی رلیف نہ مینے پر شہری حکومت سے نالا دوسرے جانب لاغت پور میں یوٹیلیٹس ٹوٹ پر اشیاء خور و نوش کی قلت سے عوام پریشانی کا شکار دیرہ غازی خان ماہ سیام کے موقع پر ڈسٹرک پولیس کے جانب سے سیکیورٹی پلان جاری ہے ظلہ پھر میں تین سو چونسس مساجد پر پولیس اہلکار تائینات ٹریفک اہلکار بھی ڈیوٹی پر معمول ہوں گے بزاروں کے فوڈ پروف انتظامات پولیس اور رلیف پورٹ کی ٹیمیں تشکیل ملتان باسا کے جانب سے رمضان المبارک کے حوالے سے پلان تیار سہری کے اوقات نے شہریوں کو ایک گھنٹہ اضافی پانی فراہم کرنے کا فیصلہ اے ڈی اے کے سیبریج و وارٹر سپرائی کے عملے کی خصوصی ڈیوٹی لگانے کے احکامات رمضان المبارک میں شہریوں کی بہتر صحت برقرار رکھنے کے لیے پنجاب فوڈ آتھارٹی کے جانب سے غزائی ہدایات جاری دودھ دہی لسی پھلوں اور سبزیوں کا زیادہ اور مرغن غزاؤں کا کم استعمال کرنے کی تلقیم جلوب پنجاب بھر میں بجلی کے بریکڈاؤن اے ڈی ڈی سی کے ٹرانسمیشن سسٹم میں خرابی کے باعث پانچ سو کیوی کے تمام گرڈ سٹیشنز بن ہنگامی بنیادوں پر سسٹم کی مرمت کا کام داری چند علاقوں میں جسوی طور پر بجلی بہار حساس فالنگ سٹیشنوں کی نشاندہی کے لیے اے بی اور سی کیٹیگری کے پولنگ سٹیشنز کی پہرد جاری ملتان کے چار سو پچاس بہاری ایک سو تیرہ خانوار ایک سو چار سو لوڈرہ کے انچاف پولنگ سٹیشنز اے کیٹیگری میں شامل الیکشن کمیشن کے جانت سے انتخابات کی تیاری شروع تین سو تیس سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشان کے پہرد ستیار کر لی گئی تاریخ میں پہلی بار انگریزی کے چھے حروف سہالجی انتخابی نشانات میں شامل گئے گئے محکمہ صحت ملتان کے دفتر میں ملازمین کی محکمہ کی نشکاری کے خلاف کامچھوڑ ہر تال چوتھے روز بھی جاری مظاہرین کی نشکاری نامنظور کنارے بازی نشکاری کے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ ملتان ایم ڈی اے کا ملازمین کے رہائشی کوارٹس بنانے کا فیصلہ ایک کروڑ پچاسی لاکھ پچاس ہزار پے کے فنڈ جاری ایم ڈی اے کے جانت سے کوارٹس کی تعمیر کے لیے ٹینڈر جاری چار جون تک درخواست سے بصول کی جائیں گے ملتان نواب مظفر خان کے محل کے مرمت کے لیے فنڈ جاری کرنے کا فیصلہ میٹما اثار قدیمہ کے جانت سے ڈھائی کروڑ کا تخمینہ یکم جولائے تک مکمل فنڈ فراہم ہونے پر تعمیراتی کام شروع ہوگا سی بی اے یونین کے عہدے دار کو عہدے سے ہٹانے پر وافہ ہیڈ آفیس میں ملتان میں یونین کے احتجاج کا دوسرا روز وافہ دفاتر میں کام بند سرکل انچارڈ کے عہدے پر بہان نہ کرنے پر مظاہرین کی ونڈ ونڈو اور بل کی بسولی بند کرنے کی دھمکی چار ماہ کے تنخواہ نام ملنے پر میوسپل کمیٹی کوٹ عدو کے ملاثمین کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری مظاہرین کا مین جیٹی روڈ پر احتجاج چیپ جسٹس و پاکستان سے نوٹس کا مطالبہ بہاول پور میکما بیلڈنگ کے وارک چارج ملاثمین کا تنخواہوں کی ادم ادائیگی کے خلاف احتجاج ساتھویں روز میں داخل ملاثمین کی میکما بیلڈنگ کے دفتر سے ڈی سی چوکسٹ ریلی نکالی گئی تنخواہوں کی ادائیگی تک مظاہرین جارے رکھنے کا اعلان ملتان نیشنل انشورنس کمپنی کے ملاثمین کا محکمے کے خلاف روحی آفیس کے سامنے احتجاج ملاثمین کو مستقل کرنے اور تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ مظاہرین کا حکام سے نوٹس لینے اور انصاف راہم کرنے کا مطالبہ دیرہ خازی خان غازی یونیورسٹی میں مستقل وائد چانسلہ تائینات نہ کی جانے کے خلاف طلبہ کا دھڑنا باندھے روز میں داخل انتظامیے کے جانے سے طلبہ کو وارننگ لیٹر جاری پورٹ ادو توسہ بیراج پر ٹریفک خاصے میں ڈوبنے والے شخص کی لاچ روز گھنٹے گزرنے کے باوجود نہ مل سکی ریسکی اپریشن نہ کرنے پر ورسا صرافہ احتجاج نواز شریف کے بیان کے خلاف سرائکستان نوجوان طریقہ ملتان کے چوک کمہارہ والے پر احتجاج نواز شریف کے خلاف شدید نارے پاسی دوسری جانب اس شریف میں بھی پی ٹی آئی نے الشمشوک پر احتجاجی ریلی نکالتے ہوئے نشوہ شریف کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا بی جی خان اور خانوال میں بھی ریلیاں نکالی گئیں رازلپور کے نواز علاقے آخنی کی ڈسپینسی بھود بنگلہ میں تبدیل امارت میں جگہ جگہ درارے پڑھنے سے منحدی ہونے کا خدشہ دوسری جانب سنابہ رورل ہیل سینٹر کے مارت کے خاصہ حالی کے پاس سیکیورٹی رسک بن گئی جہانی بنیادی مرکز صحت میں بھی نہ ڈاکٹرٹس موجود نہ ہیڈ ورکٹس اور نہ ہی چوکی دار مریض مایوس لوٹنے لگے بہاولپور کو انڈسٹریل زون بنانے کی جانب سے اہم پیش اپ انتظامیہ کی جانب سے انڈسٹریل سٹیٹ کا ماسٹر پلین جاری پانسو اکر سے زائر زمین پر انڈسٹریل سٹیٹ کو بلوک سی صورت میں تقسیم کیا گیا بہاولپور میں ڈینگی کی صورتحال کے حوالے سے پنجاب آئی ٹی بورڈ کا ڈی سی کو خد ڈینگی اور لاروہ کی موجود کی کی تازہ صورتحال سے اگاہی فراہم کرنے کی ہدایت پانس ہزار اکسو باون جگوں پر لاروہ پیدا ہونے کا امکان ملتان میکمہ ایکسائز کی پروپرٹی برانچ ان ایکشن آسراباد میں کاروائی کرتے چالف پروپرٹی ٹیکسس ناد ہندگان کی دکانیں سی کر دی ملتان نمزان المبارک کے مہینے میں بھی سکولوں میں انڈرولمنٹ مہم جاری رکھنے کا فیصلہ ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر کا مہم کے حوالے سے مراسلہ جاری تمام سکولوں کے سربران کو انڈرولمنٹ مہم کے حوالے سے حاضر یقینی بنانے اور ڈور ٹوڈور سربے کا عمل جاری رکھنے کی حیدار بچہ پارٹی کے لیے اچھی خبر حلے گلے اور موج مستی کا سیزن چرو ڈی جی خان کے تمام سرکاری اور پرائیوٹ سکولوں میں موسنے گرمہ کی چھٹیوں کا اعلان سکول کے آخری دن کسی نے بنایا فلینچرچہ کے گھر جانے کا اور کوئی مامو کے گھر جانے کو ہے تیار ادھر ملتان میں نیچی تعلیمیداروں نے وزارت تعلیم کے احکامات ہوا میں اڑا دیئے سترہ مئی سے تاتیلات کے اعلان کے باوجود طلبہ کو انتہانات کے لیے ڈیر چھٹ سما دی گئی میاں والی طریقے لبائی پپلا آفس میں ورکرز اوروہ دیدران کی اہم میٹنگ ممبر سازی موہم اور دیگر امور کے حوالے سے لاحے عمل تیار ملک شہزاد بچر اور جنرل سیکرٹی کاری توقیر احمد کی شرکت ڈی جی خان ڈویجنر ٹارس پورٹ اور مشاوراتی کمیٹی برائی زراد کا اجلاد ڈی جی اور دادر کلان میں سات سو غیر قانونی لفت بم کے خلاف آپریشن کرنے کا فیصلہ سکمہ زراد اور دیگر اداروں کو پانچ روز میں ریپورٹ پیش کرنے کا حقوق میوسپل کوئٹپیریشن بھاولپور میں افسران کے تبادلے چیف آفیسر جرار عباس شاہ کا تبادلہ لئیہ کر دیا گیا میوسپل کوئٹپوریشن فانانس آفیسر مذہب حسین چیف آفیسر تائینات لوکل گورنمنٹ کے جانب سے تبادلوں کا بقاعدہ نوٹسکیشن جاری ملتان میکمہ سوشل ویل فیر اور بیت المال میں ڈیپٹی ڈیریکٹر تائینات مینجر سن اجزہ رانا جوید کو نئے ڈیپٹی ڈیریکٹر سوشل ویل فیر تائینات کیا گیا رانا جوید آب سے چارٹ سنبھالیں گے لوٹرہ ڈیپیو امیر سیمور خان کی آفیس میں کھلی کچھہری سائلین کے مسائل سونے اور متعلقہ افسران کو ان کے حل کے احکامات جاری کیے چوک سرور شہید میں نو سالہ بچی سے زیادتی کرنے والا حمید نامی ملسم گرفتار گزشتہ روز حمید نے بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا بچی تشویشناک حالت میں تحسین ہیڈپوارٹر ہسپتال میں زیر علاج تیرہ خانی خان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا تھانہ شاہ صدر دین کی حدود میں سرچ آپریشن دو مشتبہ افراد گرفتار ملسمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں افلیہ براون ادھر بہاولپور پولس کی مختلف علاقوں میں جنام پیشہ ناصر کے خلاف کاروائیاں دو منشیات فروش اور تین اشتہاری ملسمان گرفتار تیرہ خانی خان دھبین بھر کے اکتیس سکاؤٹس میں صدار تھی ایوارڈ تقسیم کمیشنر آفیس میں تقریب مناکد پانک سکاؤٹس کو گولڈ میڈل جبکہ چھپس کو سلور میڈل سے نوازا گیا کمیشنر احمد علی کمبو نے سکاؤٹس میں ایوارڈ تقسیم کیے اور ملتان ایم سی سی گراؤن میں ڈسٹرک کرکنڈ چیمپئنشپ ہما کرکٹ کلپ اور مسلم جم خانہ کلپ کی ٹیمیں مزدے مقابل شیریوں کی بڑی تداس میں اس کا لپ اٹھانے گراؤن میں موچ ہو